اسلام علیکم ناظرین ایک چھوٹی سی دکان میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل معاملی سے ایک چھوٹی سی دکان ہے ہارڈ ویر کی تو یہ دکان جو تھی ایک زمانے میں یہاں پر ایک کانٹین ہوا کرتی تھی تو اس سائٹ پہ کچن تھا یہاں پر سوب بناتے تھے چائے بناتے تھے تو ابھی انہوں نے جناب علی ہارڈ ویر کے دکان کھولی ہے جن صاحب سے میں آپ کا تعرف کرا رہا ہوں یہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو کہاں تک پڑھایا کیسے پڑھایا آپ سنیے گا ان کی زبانی اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا اسم شریف محترم میرا نام محمد ابراہیم محمد ابراہیم بھائی آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں میں نومل سے بلانگ کرتا ہوں تو اب آپ بتائیں یہ جگہ پر ایک چھوٹی سی اپنا کانٹین ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں یہاں پر آپ سوب بیچتے تھے آپ کے ایک بچہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا آج کل وہ کہاں پر ہے آج کل وہ کسٹم میں ہے تو میں نے اپنے سارے بچوں کو اچھا تعلیم دلایا ہے ہوتل کے لائن میں بہت کچھ پیسہ تھا میں نے دن رات محنت کی ہے اس میں تو ہوتل کے لائن جو ہے اس میں میں نے تقریبا کوئی میں ہوتل جو ہے چلا رہا ہوں کوئی چوہتر سے تہتر چوہتر سے کسی زمانے میں میں نے شادی نہیں کی تھی میں کوئی پندرہ سولہ سال کی عیج میں تھا ابھی تو میرا ترینسٹ چل رہا ہے میں اس زمانے سے میں کاربار کر رہا تھا تو آپ کا جو بڑا بچہ مرحب کتنا پڑا اس نے میرے بڑے بچے نے جو ہے قجزم یونیورسٹی سے محسوس کیا میں نے اس کو سلک پہ پڑھایا سلک پہ میں نے اپنے خرچے سے پڑھایا بلکل یہی تو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں اسی زمانے میں ہوتل چلا دوں اچھا اس کے علاوہ اپنے پاکٹ سے میں نے اس کو پڑھایا اس کے بعد پھر جو ہے میرے اور بھی بچے پڑھتے تھے کوئی فرسٹ یئر میں کوئی سیکنڈ یئر میں بچوں کے بارے میں بتا دیجئے گا میں میں نے ان سب بچوں کو جو ہے میں نے سخت محنت سے ان کو پڑھایا اور ان کے فیسلیٹیز ان کے اخراجات کو میں نے زیادہ ترجیح دیا اچھا آپ کے جو بچے آپ بتا رہے ہیں میڈیکل میں وہ بھی بتائیے گا ہاں وہ کتنا پڑھ رہا ہے اپنے یونیورسٹی سے اس نے جو ہے ہائیجینک میں ڈینٹل میں ڈگری لیا تو وہ ابھی فارق ہو گئی اس کے علاوہ میرے ایک بچہ ہے وہ سی کر رہا ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ میری ایک بچی ہے جس نے جو ہے میرے ساتھ ہر وقت ساتھ دیا وہ جو ہے اس نے سی ایس ایس کے پیپر دیکھے وہ فارق ہو گئی کیونکہ اس نے بی ایڈ ہے وہ اور پروٹکل سائنس میں ماسٹرز ہے جغرافک میں ماسٹرز ہے تو اس کے علاوہ پرشن میں اس نے ماسٹ کیا تو اس کے علاوہ ابھی اس نے حالی دنوں میں سی ایس ایس کے پیپر دیئے تو میرا ایک بچہ ہے وہ سی ای کر رہا ہے تو اس نے بھی فارق سمسٹر پاس کیا ہے ایک سمسٹر اس کا رہے گیا باپس سمسٹر اس کے ہیں اچھا تو آپ سے آخری سوال کریں گے اتنے بچے آپ کے جناب علی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس کم عمدنی میں جناب علی پڑھا کیا آپ نے کوئی سی تربیت ایسی دی کی بچے جناب علی کم عمدنی کے اندر رہتے ہوئے بلکل یہ ہے کہ ان کو جو ہے غیر ضروری آخراجات کے اوپر کنٹرول کرنا ان کو سکھانا ہے جو ان کی ضروریات ہیں جو مطلب میاری جو ضروریات ہیں ان کو منٹین کرنا ہے پڑھائی کے دوران ان لوگوں نے پڑھائی میں انٹرسٹ دی میں نے کاروبار میں انٹرسٹ دی میں نے اپنے سارے کاروبار کا پیسہ ان کو پر انویسٹ کیا تو میں کسی زمانے میں جب ہوتل چلاتا تھا میں نے بہت سارے زمینے بھی خریدی اسی زمانے میں انکم کا ذریعہ بھی ہو گیا تو جس کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو ہوتل کے علاوہ ہوتل میں بھی بار لوگ چھٹی کرتے تھے میں چھٹی نہیں کرتا تھا میں دن رات پہنے کیونکہ ان سب کو جو اخراجات جو پہنچانے ہیں علم کے میدان میں پیسہ ایسا ہوتا ہے جس طرح گر گیا تو نظر نہیں آتا ہے آنکھوں میں شوائیں آتے ہیں کہ وہ کدھ گر گیا ہے تو لوگ میرے مزاگ اڑاتے تھے میرے بچے جو ہے پاکستان کے ریٹ کی ہڈی کی طرح ہیں وہ پاکستان کے لئے کام کرتے ہیں تو بہت اماندار بہت سچ بولنے والے اور بہت اخلاقی ان کے جتنے بھی یار دوست ہیں ان کی جو ہے عزت احترام ان کی کرتے ہیں بہت شکریہ شکریہ کہ میں نے میں نے بھی محنت کیا ہے ان لوگوں نے بھی محنت کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تانکیو ناظرین ہیں جہاں میں کھڑا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا وہ کہ میں نے ان سے انٹریویس لیے کیا کہ میں بزادہ خود انہیں جانتا ہوں اور اسی کانٹین میں ہم نے ایک جمعہ میں بیٹھ کے سوپ پیا چائے پیا تو جس بچے کا ذکر کر رہے ہیں جو اس وقت کسٹم میں ایک آلہ آفیسر ہیں تو یہاں پر باپ کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا تھا اس کم آمدنی میں رہتے ہوئے ان کے بچوں نے کہ آلہ کر کر دی یہ جناب علی حاصل کی ہے تو اس کی تربیت ہے محنت ہے ویڈیو بنانا کا مقصد یہ ہے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بچائیے کہ اپنے اولاد کے صحیح تربیت کریں اور تاکہ وہ بھی ملک کو قوم کی خدمت کر سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ